بابو جی امن گڑت بات نہیں عبدالحنان کی اپنی بنائیوی کہانی نہیں ہے یہ الفاظ سنے صادق المصدوق پر غمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک سے آپ باہر نکلے جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی آپ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آپ کے بائیں طرف یا دائیں طرف کے بال یہ سارے کے سارے سفید ہو گئے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے ابھی تو آپ اندر گئے تھے سارے داڑی کے بال کالے تھے کملی والے کیا ہوا فرما عزرائیل ہے جبرائیل علیہ السلام آئے سورہ حود سورہ نبا اور سورہ واقعہ اور سورہ سنا کے چلے گئے قیامت کی حولناکیاں سن کر میں محمد کے کالے بال سفید ہو گئے جاؤ جاؤ میرے عزیزو قبریستان کے اندر چلے جاؤ قدم قبریستان کے اندر پہلا قدم رکھو گے یقین جانو تمہیں وہ صاحبِ قبر نظر آئے گا جس کے پاس تیرے سے ملاقات کرنے کے لئے وقت نہیں تھا آج اتنا بے فگرہ ویلہ ہو کے پڑا ہوا ہے آج کے دو لوگوں پرائے نہیں ٹون والے نہیں سہر والے نہیں مسجد والے نہیں ہو لوگ ہو میرے سے اپنے ملاقات کرنے نہیں آرے جاؤ جاؤ میرے بچوں سے جا کے پوچھو میرے سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتے تمہارے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا آئے یہ فلانے صاحب کی قبر ہے جس کے دروازے پہ میں صبح جائے کرتا صاحب سو رہے ہیں صاحب کھانے میں ہیں صاحب میٹنگ میں ہیں صاحب آفیز میں ہیں صاحب کے پاس اسلام آباد سے مہمان آئے ہوئے ہیں صاحب ابھی گولی کھا کے سوئے ہیں سر میں درد ہو رہے ہیں میں کہتا تھے ایک مرد با صاحب سے ملا دو ورنہ اس کی میں شکایت صاحبوں کے صاحب سے کر دوں گا اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اس کی اس کی اٹھی گاڑ مجھے دروازے سے دھکٹے دیا کرتے تھے آج یہ صاحب منو منمٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے اللہ اکبر یہ قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں فرشتے سوٹے مار مار کے سے مدہ لٹا رہے ہیں آج اس کی آواز بھی قبر سے بار کوئی نہیں آ رہی اسے بتا دو اللہ کہ عمر کا کوڑا تیرے پہ برس چکا ہے بھائی محمد حکیم صاحب علماء اکرام کی ریمانی صاحب کی دعوت پر آنے والو مولا محمد جمیل صاحب کی زندگی کو خراج عقیدت پیس کرنے والو ایمانداری سے بتاؤ کبھی سوچا بھی نہ تھا دو دو کروڑ چار چار کھڑوں کے مکان سے نکال کر ہمیں چار بائی تین فٹ کے کمرے کے اندر لوگ پھیک جائیں گے اور لوگوں سالہ سال گزر جائیں گے ہماری کمروں پہ پانی ڈالنے بھی اللہ بھی کوئی نہیں آئے گا صبح صبح آواز لگا کرتی تھی بیٹ پہ رہی ہے سردی بہت ہے ہیٹر چلا دوں گیس کوئی نہیں اللہ اکبر کولوں کی انگیٹھی لگا دوں کمبلہ بیٹ کے لیٹ جو آپ کو بیٹی ہیں ہی دے دوں گی مو دھونے کی ضرورت کوئی نہیں وائب سے اپنا مو ساف کر لو کلی کر لو یہ وہ ماں یہ وہ بہن ہے یہ وہ بیوی ہے جو کہا کرتی تھی شہروں کے مو دھولانی کرتے ساری چیزیں تجھے بستر پہ ملتی تھی ساری ڈیوانڈیں تجھے بستر پہ ملتی تھی اب اکبر کی قسم ہے جب بے سود ہو گئے روجی سم سے نکل گئی جان نکل گئی تو یہ بیوی بھی تیری مخالف ہو گئی جس کمرے میں تو پڑا ہوا چار دن ہو گئے بیوی اس کمرے میں ڈر کے مارے نہیں جا رہی چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر باپ کے جنازے کے پاس آتے ہیں ان بھولوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہتے بابا کیوں لیٹے ہوئے ہیں یہ چربائی ہمارے گھر کیوں آگئی یہ چادر قرآن والی بابا کے اوپر کیوں آگئی بابا کے ناک کان میں اگلی مار ممہ بابا بولتے کوئی نہیں چاچا جی بابا بولتے کوئی نہیں اب بابا کیسے بولے گا اللہ اکبر زبان دینے والے نے موت کا کوڑا برسا کر قیامت کی صبح تک بابا جہاں کو چھپ کرا دیا ہے اب اس کی عزت بجے اس کی عزت لٹے اب اس کے بچے رولیں یا بچوں کا کوئی نکے پان بن جائے اس کی بیوہ عزت سے بیٹھ کے روٹی کھائے یا لوگوں کے برطن مانج مانج کے اپنے بچوں کا گزارہ کریں رب اکبر کی قسم ہے کوئی اس کی طرف شرافت کی نگاہ سے دیکھیں کوئی بے حیائی کی نگاہ سے دیکھیں کوئی اس کی چادر کی مازد کریں کوئی اس کی چادر کا پلو کھینچیں یہ قبر کے اندر بے بس پڑا ہوا اس کی اسکیوٹی کہاں چلی گئی اس کے گارڈ کہاں چلے گئے اس کا عوضہ کہاں چلا گیا اس کا سکیل کہاں چلا گیا اس کی وردی کہاں چلی گئی بات کے ایک جھٹڑ کے نے اسے ایسی بے رخی کے ساتھ قبر کے اندر پھیجا قبر کے کوٹڑے کے اندھیرے کو دیکھ کے کہتا ہے ایسا لگتا ہے ماں کے پیٹ سے میں کبھی بھی دنیا کی جدگی میں کوئی نہیں آیا ہوں کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَلْ زُحْزِعَانِ النَّارِي وَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَادْ فَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا الْا مَتَعُ الْغُرُورِ گھڑی والی دکان پہ گئے گھڑی لینے کے لیے اس کی گرنٹی دینے والے موجود ہیں اس کی فضائل اس کی خوبیاں سنانے والے موجود ہیں چشمے والی دکان پہ گئے میرے عزیزوں چشمے کے بتانے والے اللہ اکبر میرے عزیزوں خوبیاں بتانے والے موجود ہیں میرے عزیزوں مائک لینے گئے مشین لینے گئے چاپر لینے گئے دنیا کی کوئی چیز لینے گئے اتنی پہتاری بتائی اتنی اس کی مضبوطی بتائی کوئی سال کی گرنٹی دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے بیس سال سے کام کر رہا ہے آج تک اس مشین کی شکایت نہیں آئی علاہ العالمی اتنی چھوٹی بڑی چیزیں بنائی ہر کوئی کہہ رہا ہے پیدار ہے کوئی کہہ رہا ہے شکایت کوئی نہیں زمین تُنے بنائی آسمال تُنے بنایا زمین کو بیچھونا بنایا آسمال کو چھت بنایا موسم تُنے بنائے پاہر تُنے بنائے دریا سندروں کے پانی تُنے بنائے درخت تُنے بنائے سوز فیلے کالے تُنے کیے جانور تُنے بنائے زریلے تُنے بنائے یا اللہ تر فرود تُنے بنائے خوش فرود تُنے بنائے مقبل یا ریونی یا اللہ تُنے پیدا کیے یا زمین سے غلے پیدا کیے اللہ اتنی چیزیں پیدا کی ایک موبائل کی ورنٹی دینے والے ایک ورنوائل کی گرنٹی پیداری دینے والے ہزاروں مارکیٹ والے نظر آئیں گے اس جہال کی کوئی اللہ گرنٹی دے دے یا اللہ یہ جہان کیا مالی کے کائنات بنانے والا بسانے والا خود اعلان کر رہے ملحیات دنیا اللہ مطاع الغرور اے میرے بندوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کے سب سے بڑی خوبی خامی ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے نہ نا اس کے چکر میں اللہ کہہ رہے بھائی مال والا کہہ رہے میں کامیاب دکان والا کہہ رہے میں کامیاب حکومت والا کہہ رہے میں کامیاب اللہ تو کن کو کامیاب کہہ رہے فرمایا فَمَنَ زُحْزِعَانِ النَّارِ بَوْدْ خِلَلْ جَلَّةَ فَقَدْ فَاد کامیابی تو تم ملے گی جب تیرے میرے بارے محلان ہوگا اوہ لوگو مبارکو آج فلا کا بیٹا جہنم کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ کیلئے جنت الفردوس میں داخل ہو گیا ہے یہ کامیابی ہے کپڑے والا کہہ رہے میں کامیاب دکان والا کہہ رہے میں کامیاب سیلیکشن والا کہہ رہے میں کامیاب سیلیکشن والا کہہ رہے میں کامیاب ووٹ دینے والا کہہ رہے میں کامیاب ووٹ لینے والا کہہ رہے میں کامیاب اللہ اکبر کامیابی تو اس وقت ملے گی جب آپ کو مجھے آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا کامیابی تو اس وقت ملے گی امیروں غریبوں فقیروں سیدوں حاشمیوں کشمیریوں ملک و عوان و راجہ ہو رب اکبر کی قسم ہے کامیابی تو آپ کو مجھے اس وقت ملے گی جب تیرا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا یہ کیا کامیابی ہے پانچ سال کی کامیابی بھی کامیابی ہے جوانی سے بھڑا پا ہے دکان چھنگی مکان چھنگیا بینک بیلنس چھنگیا اور چیک بک چھنگی سارے بچے لے گئے یہ کونسی کامیابی ہے ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہے اگر مال کامیابی کمیار ہوتا اگر دولت مال کامیابی کمیار ہوتا اگر میرے عزیزوں عہدہ کامیابی کمیار ہوتا تو رب اکبر کی قسم ہے جن صحابہ اکرام کے پیر میں جوتا نہ تھا جن کے گھر میں چھلا نہ جلتا تھا جن کو چار چار نہیں مہینہ مہینہ کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا کہ تیرے میرے سامنے وہ ناکام ہو گئے تیری میری کامیابی کا اعلان ماں باپ کرے گے صحابہ کی کامیابی کا اعلان عرش عظیم کا مالی کر رہا ہے آج تیری میری کامیابی کو دیکھتے ہیں کہتے مکان کیسا دکان کیسی منگلہ کیسا یہ چیزیں کیسی اللہ اکبر پتہ صحابہ کی کامیابی کا میار کیا تھا آمنہ کے لال کی گواہی لیتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے تھے تیروں کی بوچھاڑ میں تلواروں کے سائے میں زخمی ہو کر بدر اہد میں لیٹ لیٹ کر قائف کی گلیوں میں مار کھا کر مکہ کی زرزمین پر اپنے چمڑے ادھڑایا کرتے تھے آخری سان سے نکلا کرتی تھی آمنہ کے لال سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکڑا دیکھ کے کہتے تھے ہمیں زخم پر مرم نہیں چاہیے پٹی نہیں چاہیے ہمیں حلدی والا دودھ نہیں چاہیے ہمیں خوراک نہیں چاہیے ایک مردمہ اپنے رب سے پوچھ کے بتا دے جس حالت میں تیرے پاس آ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں کہ نہیں کامیاب آمنہ کے لال مشکرا کے کہتا تھا اوہ لوگو اوہ میرے یارو اللہ اکبر تمہاری کامیابی پر مصطفیٰ بھی فقر کر رہا ہے آمنہ کے لال بھی فقر کر رہا ہے خدا بھی فقر کر رہا ہے بس صحابہ کے کانوں میں یہ جملہ جائے کرتا تھا تڑپ کے فرمایا کرتے تھے فوزدو بھی ربی القابہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو قابعہ کے رب کی قسم مرنے سے پہلے محمد تیرا یار کامیاب ہو گیا ہے اس دور کو دیکھ کر میرے عزیزو آج کی حالت کو دیکھ کر میرے عزیزو پتہ چلتا ہے کیا آپ کی میری کامیابی والی زندگی ہے کہ ناکامی والی زندگی ہے یہ بھی کوئی کامیابی ہے کہ مرتے وقت مرنے کے بعد گھر والے اپنے کپڑے بھی اتار لیں گے منجا بھی چھین لیں گے بستر بھی چھین لیں گے تیری انگوٹھی بھی لے لیں گے گھڑی بھی لے لیں گے تیری جیب سے چیک لکھنے والی پینسل بھی لیں گے تیری دکال کا اختیار لیں گے اتنا بے اختیار ہوگا اصلی گھر کی طرف جانے کے لیے جب تک تجھے چار کندوں کا سارا نیمی لے گا تکبر کے کوٹھڑے میں کلہ نہیں جا سکتا ہے جتنی دنیا کی زندگی لے کے آئے تھے دنیا کی مولت لے کے آئے تھے ات سے میرے عزیزوں بارہ آن نے کھا لیا بارہ آن نے پی لیا بارہ آن نے دنیا کی زندگی میں رہ لیے اب چار آن نے انہیں اللہ کے دربار میں رو رو کر نبی والی زندگی مانگ مانگ کر اس زندگی کو چار آنے کو اتنا قیمتی بنا لو کہ بارہ آنے کی بے حیائی والی زندگی پر چار آنے کی زندگی کو دے کر عرش والے رب کو تیرے میرے پر ترس آ جائے پتہ نہیں عجیب سے ایک لہر چلی ہوئی ہے مکان بنایے دکان بنایے کاروبار بنایے کاروبار بنایے کوئی نہیں اپنے بارے میں اپنی نسل کے بارے میں سوچ رہے مکان کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا کاروبار کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا دکان کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا اگر میرا کردار نہ بنا دونوں جہانوں میں گزارہ کرنا مشکل ہو جائے گا اسیل اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مالوں ولا بنونا الا آمنت اللہ بقلب سلیم نہ میں نے تمہاری اولادوں کو دیکھنا نہ میں نے تمہارے کرتوٹوں کو دیکھنا نہ میں نے تمہارے مال کو دیکھنا نہ میں نے تمہارے چیرے کی جازبیت اور بیوٹی کو دیکھنا الا آمنت اللہ بقلب سلیم میں تو تمہارے دلوں کو جھاک کے دیکھوں گا اس پہ فیصلے کروں گا میری محبت لے کے آیا یا دل کے اندر کسی غیر کی محبت کو لے کے آیا اپنے دل کو اتنا آئین اپنے دل کے آئینے کو اتنا ساف کر دبا آگ پہ پڑے نظر دل کے آئینے پہ آوے کان پہ پڑے نظر دل کے آئینے پہ آوے میرے عزیزو ہاتھ پہ پڑے دماغ پہ پڑے آپ کے میرے کاروبار پہ پڑے یہ دل آپ کو مجھے آئینہ دکھائے اوہ بند ہے اللہ اکبر تیرے جسم کے اس حصے پہ داغ پڑ گیا اس لئے دل کے آئینے میں تجھے دھندلا نظر آنا چنو گیا سب سے پہلے میرے عزیزو کوشش کرو لکمہ حلال کا سب سے پہلے شرطوں کا پیسہ جوے کا پیسہ بڑی بے شرمی کی بات ہے مولانا میں اس پر اللہ کی قصب بہت زور دیتا ہوں کتوں کی لڑائی کے اوپر پہلے ساری رات پاگل بن کے خرگوش کا شکار کیا پھر خرگوش کابو کیا پھر خرگوش جڑا کے پیچھے کتے جڑا دیئے پھر خرگوشوں نے اپنے پیروں سے اپنے دانتوں سے اسے نوچ کے چیر پھاڑ کر دیا کیا اس کی جان نہیں ہے بابو اس کا جواب جب خدا تیرے سے لے گا جب یہ خرگوش اپنے پھٹے وچی تھڑے لے کے آئے گا کہ اللہ پوچھ پوچھ تو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور میرے عزیزو بیلوں کو جتوا دیا نسلوں کو ہرا دیا بیلوں کو مکھن کھلا دیئے بیلوں کو دودھ پلا دیا بادام کھلا دیئے بیلوں کو جتا دیا نسلوں کے لیے کبھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا اولاد کا نام لے کر خدا کو روکے دکھانے کا موقع نہ ملا نتیجہ کیا نکلا آپ کے بیل جیت گئے موت کے وقت آپ کی نسل آر گئی کتنی بدنصیب نکلی اس نسل کو باپ کو غسل دینے کا موقع نہ ملا باپ کا جنازہ پڑھانے کا موقع نہ ملا باپ کو خبر میں اتارنے کے بعد سورہ بقرہ پڑھنے کا سورہ بقرہ کے رکو پڑھنے کا ایسے موقع ہی نہیں ملا ہے مولا محمد جمیل صاحب ورف کراچی والے خطیم صاحب کی جنگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آنے والو جاؤ اپنے گھر چلے جانا اگر بچے سو رہے تو کوئی بات نہیں صبح جب اٹھیں کوئی آٹھویں کلاس کا تعلی بھی لم ہو کوئی نووی کا ہو کوئی ساتھویں کلاس کا تعلی بھی لم ہو کوئی کاروبار کرتا ہو کوئی میرا عزیز و مرودوں کا فروٹوں کا کاروبار کرتا ہو کوئی کپڑے کی دکان کا ملازم ہو کوئی ہوتل کا کاروبار کرتا ہو کہ بیٹا دکان بعد میں کھولی ہو اسکول بعد میں جائی ہو فروٹ کا کام بعد میں کرنا پہلے میرے پاس بیٹ زدگی کا پتہ کوئی نہیں موت آج نہیں تو کل ضرور آوے گی اے میرے بیٹے بتا جب میں مر گیا میرا جنازہ سامنے پڑا ہوگا میرے جنازے کی نماز کی دعائیں تو بچے کیسے پڑے گا اگر بچہ تیرے جنازے کی نماز کی دعائیں پڑھ کے سنا دے سمجھ لے جنت میں جانے کا موقع مل جائے گا اگر تیرا بچہ ہس کے دکھا دے تو سمجھ لے ہو راجہ صاحب ملک صاحب تُنہیں بڑے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی سگئے بیٹے کو باپ کی میت کے پیچھے کڑوں کے جنازے والی دعا نہیں آتی اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ پندرہ سال کا جوان ہے بیس سال کا جوان ہے باپ کا جنازہ نہ پاکی کی حالت میں پڑھ لیا نہ اس نے کبھی غسل کا طریقہ پوچھا نہ کسی کو غسل کا طریقہ بتانے کی توفیق ہوئی میں کراچی میں اللہ اکبر اترزہ میں کراچی کے اندر ایک جگہ بیان کر رہا تھا پتہ نہیں میرے عزیزو اللہ نے میرے دل میں ڈالی اللہ اکبر میرے عزیزو مجھے علاقے کا سیکٹر کا نام یاد ہے میں نام نہیں لوں گا کئی موبائل پر گفتگو چلی جائے وہ شرمندہ نہ ہو جائے میرے عزیزو میں نے غسل کے فرائض بیان کیے نوجوان تھا مجھے کہنا گا ادھر آئیے میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا کونے میں لے گیا اور چیخیں مار مار کے رونے لگا اور میرا ہاتھ جو جوڑنے لگا کہا آج چرہ احسان ہے آج چری تقریر کام آگئی مولانا ایک میں نے حج کر لیا تین میں نے امہ نے کر لیے وہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں جو خطیب مسائل پر گفتگو کرے تھوڑی بہت گریلو زندگی وہ خطیب ہی کوئی نہیں تنہائیوں میں جا کے اپنے یاروں سے پوچھ لینا غسل کیسے کرتے ہیں چار چار بچوں کے باپ اس بابلے میں شرمندہ ہو جائیں گے دینے رانیاں شرمندہ ہو جائیں گی خدا کے واسے میں رزیز ہو اولاد کی تربیت کے اوپر زور دو کم سے کم اتنی قابل تو اولاد بنا لو تیرا بچہ تیرے جنازے کو کندہ دے اور اس کی آنکھ سے آنسوں نکلے خدا کو روکے دکھائے تیرے بچے کے رونے کی وجہ سے عرش والے کو تیری چربائی کے اوپر ترسا جائے اگر اولاد نکمی نکلی اولاد شرارتی نکلی اولاد نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا یہ مرنے والے کو تان نہ دیتے ہیں او بے شرما تجھے شرم نہیں آئی مکان آلہ چھوڑ کے آیا دکان آلہ چھوڑ کے آیا زمین جدہ تھا اللہ چھوڑ کے آئے اولاد کتنی نکمی چھوڑ کے آیا ہے اس لئے فرمایا مہاباپ کا انتقال ہو جائے اولاد کو چاہیے گناہ والی زندگی سے توبہ کرے ککرم زمین کے اوپر غلطیا کرتی ہیں معاملہ سارا اللہ منظر اگلے جہان میں دکھاتا ہے یہ کر رہی ہے تیری اولاد راتوں کو اٹھٹ کے اللہ سے مانگو رو رو کے مانگو مسلح سے یاری لگا لو میرے پیارو ہم کوئی انسان ہے نراز نہ ہونا سب کی بات نہیں کرتا اپنے جیسے نکموں کی بات کرتا ہوں سات بجے شاہ کی نماز ہے چھ بیس پہ فجر کی نماز ہے بارہ گھنٹے بیس مند میں یہ کیسی اللہ سے یاری ہے تجھے مجھے ساڑے بارہ گھنٹے میں اس رف سے ایک مرد با بھی ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے دکان پر جانے کے لئے اسکول میں جانے کے لئے تھنڈے پانی سے مو دھوتے ہو وضو کرتے ہوئے میرے عزیزو کیا ہو جاتا ہے اور میرے عزیزو پھر شات فرمایا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا میری امت کی پیشان اس وضو والے حصوں سے ہوگی جن وضو والے حصے پہ میرا بندہ پانی لگایا کرتا تھا یہ وضو کے عزاہ ایسے چمک رہوں گے میدانِ محاصر میں جیسے چودھوی کا چاند چمک رہا ہوتا ہے وضو مومن کا احتیار ہے وضو مومن کا احتیار ہے دنیا کی کلاشن سے دنیا کی بستولوں سے چور چکاروں سے بچا جا سکتا ہے وضو کر لو یہ ایسا احتیار ہے کہ شیطان کی فتنوں سے اللہ بچائے گا جب میرے عزیزو وضو ٹوٹ جاوے ہوا خارج ہو یا پیشان بستندہ کرو ضروری نہیں نماز کے وقت وضو کریں گے فوراً وضو کرو اپنے آپ کو مسلح رکھو اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو اپنے آپ کو فوجی دستے کی طرح تیار رکھو کسی بھی وقت ملک الموت آ جائے میرے عزیزو اللہ کی عزت کی قسم ہے لینے کے لیے آئے گا ایمان کی حالت میں آئے گا ملتان کے اندر مولا صلی اللہ ربانی کا اعتقال ہوا اللہ اکبر ساری زدگی فقیری میں گزار دی خیر مدارس میں اللہ اکبر جس کا جنازہ اٹھا تقریباً ساڑے بائیس علماء اکرام تھے اس کے خاندان کے پیسٹھ حفاظ تھے تھا پوتے دوتوں میں بیٹوں میں جنہوں نے دادے نانے کو کندہ دیا ساتھا لو انسان تھا چار پانچ مرمہ میری اسے ملاقات ہوئی تھی واقعی اللہ کا ولی تھا ہزار دانے کی تذبیر شلوار پجامے کا رنگ اور کرتے کا رنگ اور ساتھا سا لباس پہننا ہوا تھا تیرہ بیٹے تین بیٹیاں اللہ نے دی سارے عالم سارے حافظ سارے مسجدوں کے امام ہیں پتہ میرے یاروں موت کیسے آئی رات کا ایک بجا اپنے مفتی بیٹے صحف اللہ کو بلایا کہو بیٹے جا صحف اللہ میرے بیٹے جا عطا اللہ کو بلا عبید اللہ کو بلا سنا اللہ کو بلا لے سارے بھائیوں کو لطف اللہ کو بلا لے انہیں جا کے کو آخری وقت ہے باپ سے ملاقات کر رہو لگتا ہے تیرا باپ صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا اے میرے بچوں جلدی وضو کرو کہلے گے پانچ بھائی چھے میں ان کے گھر آتا جاتا ہوں اور مولی صاحب کا تقریباً یہ لاہور بیدیا میں انہوں وہاں دسوہ سال ہے ختم قرآن پہ اکیس پر اکیس پرات کو جاتا ہوں کہلے گے مولانا پانچ بچوں نے وضو کیا فرمایا مجھے سورہ یاسین سناؤ سورہ یاسین سنائی کہ الحمدللہ خواب پورا ہو گیا میرے بچوں میں نے قرآن آج کے دن کے لئے پڑھایا تھا جب میں جاؤں اللہ اکبر قرآن کے پھولوں والی ٹوکری میں روح لے کے جاؤں قرآن کے کلدستے والی ٹوکری میں لے کے جاؤں اللہ اکبر کہنے لگے پھر اپنی بیوی کو بلایا ہماری امہ کو بلایا اور کہنے لگے اچھا بھی اللہ کے حوالے میں تجھے تیرے کنبے کو اللہ کے سپر چھوڑ کے جار ہو کہ سوہ ایک بچ گیا بلکل موت آ گیا ہمیں پتہ لگا کہ ابا جال کی روح نہیں کر رہی ہے بیوی سے کہنے لگے تجھے اللہ کے سپر چھوڑ کے جار ہو دیکھنا حیاء کا کردار کا غیرت کا پردے کا خیال رکھی ہو اللہ اکبر پھر بیٹوں سے کہا اوہ میرے بچوں اب کمرے سے تم چلے جاؤ اب آسمان مالی مخلوق کیا نیکہ وقت ہو گیا کہ مولانا ہم سارے کے سارے کمرے سے چلے گئے میرے اببا کہہ رہا تھا السلام علیکم السلام علیکم تمہارا آنا مبارک تمہارا آنا مبارک پھر ہمارے اببا تھوڑے سے اٹھے اور باہر کمرے کی طرف دیان کیا بیٹوں تم بھی گواہ ہو جاؤ اندر والو تم بھی گواہ ہو جاؤ میں ایمال کی حالت میں جا رہا ہوں کہہ شادت کی اولی اٹھائی اور زبال پر تھا اشہد واللہ بس یہ کہنا تھا اکمد ہو گئے ایسی موت پہلے موت آیا کر تھی کیسے وضو کے لیے اٹھے گر گئے موت آئی کیسے مسجد کے اندر گئے تھے سنتیں پڑھتے چلے گئے موت آئی نماز کی رکعات میں چلے گئے اب موت نہاتے نہاتے گر گئے دروازہ توڑ کے اببا کو باہر نکالا اللہ کرے ایمان کی حالت کیو اب مغلی اٹھانے والے کوئی نہیں دو ہزار گیارہ بارہ کی بات ہے کیا تیرہ کی راولپنڈی پاکستان ٹون بھائی عبدالس حمد کپڑے والے انہوں نے پولیس لائن کی مسجد میں مجھے بلایا پچیس وی رات تھی ختم قرآن کے موقع پر انہوں نے کہا حضرت بیان آپ کا بارہ بجے شروع ہوگا اس وقت تین پچیس پہ شہری بند ہوا کرتی تھی پوڑے چار تین چالیس پہ نماز تھی کہا حضرت ڈیٹھ بجے بیان ختم کرے پہ انہیں دو تک پندرہ منٹ دعا کرانی ہے پھر کھانا چلائیں گے ایک گھنٹے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں کونے سے ایک بزرگ اٹھے اتنی تنکی داڑی سفیہ چٹا رنگ چانگوں سے چلن جا رہا تھا اس طرح چل رہا تھا آگے میرے میز تھی سامنے آگے کہہ لگے السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بیان میں السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں وعدہ کرو جنت میں میرے سے ملاقات کرو گے مسجد کے اندر پہ میں جھوڑ میں نے کیا بولنا میں کوئی پیر ہوں کیا میں نے بیتھ لی نہیں تمہارے سے میرے پاس وقت نہیں وعدہ کرو جنت میں مجھ سے ملاقات کرو گے میں نے کہا بابا جی پتہ نہیں ملے نا بس وعدہ کر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے کہا انشاءاللہ پھر میرا وعدہ ہے جنت میں آپ سے ملاقات کروں گا یہ بات ایک بچ کے پیتیس منٹ کی ہے تین بچ کے چالیس منٹ تھے اللہ اکبر فجر کی نماز کھڑی ہوئی تیسری صحب میں وہ بابا جی کھڑے تھے پہلی رکعت کے سجدے میں گئے دوبارہ اٹھے ہی کوئی نہیں چلے ہو اٹھے ہی نہیں دوبارہ پتہ نہیں اس نے اس کو قدرت نے کیا دکھایا جو میرے سے ملاقات کا وعدہ کر کے چلا پتہ نہیں کیا تھا بھائی اٹھے ہی نہیں چگھاڑ مچ گئی گرام مچ گیا ابھی تو صدیقی صاحب سے ہاتھ ملایا تھا ابھی بھو نماز ایسی موت مرو چیخ کی آواز نہ آئے چھگھاڑ کی آواز نہ آئے آٹے سے بال نکالو آواز آتی ہے نہیں ایسے رو نکلے بچوں کو بھی پتہ نہ لگے بیوی پاس لیٹیو پتہ نہ لگے ابھی تو سوئے تھے ابھی کروٹ بدلی تھی ابھی تو پانی مانگا تھا اللہ اکبر لیکن ایمان کے سائے میں جانا کلمے کے سائے میں جانا کفن نہ ملے گزارا ہو جائے گا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو گزارا مشکل ہو جائے گا جنازے کی تعداد نہ دیکھا کرو بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھو جنازہ پڑھنے والوں میں کتنے ایمان والے کتنے غیر ایمان والے سستے میں آپ کو قیمتی بات دے کے جا رہا ہوں خدا کے واسطے دے دے کر راتوں کو ٹھوٹ کر اللہ سے مانگ لو ایک بچہ تو بنا لینا چار بچے چاروں دکال کے وارث ہیں مکال کے وارث ہیں بیک بیلس کے وارث ہیں کار کے وارث ہیں باپ کی زمین کے وارث ہیں کوئی ایک بیٹی ایک بیٹا ایسا بنا لینا جو تیری میری قبر کا وارث بل جائے پیسو کو دیکھ کے باپ کو یاد نہ کرے دکال کو دیکھ کے باپ کو یاد نہ کرے جب اببہ یاد آئے قرآن کھول کے بیٹھ جائے اللہ اکبر یہ میرے باپ کا احسان ہے کہ اپنی زندگی کلدر مجھے قرآن کا وارث بنہا کے چلا گیا باپ کے مرنے پر ایسا لباس نوجوان پہنتی ہے میرے عزیز و مید بھی شرما جاتی ہوگی مولی قیوم صاحب بڑا اکل مندانہ فیصلہ کر کے گئے کہ جانے سے پہلے اپنی نسل کا وارث مسلح پہ کھڑا کر کے چلے گئے قیامت کا ہے مولی جمیل صاحب قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے جمیل کیا چھوڑ کے آیا اللہ قرآن کے خادم چھوڑ کے آیا ممبر اور محراب کے وارث چھوڑ کے آیا اپنے پیچھے چیخوں پکار کرنے والے نہیں عدالت میں جھگڑے کرنے والے نہیں اپنے پیچھے تیرے سامنے رو رو کر دعا کرنے والے چھوڑ کے آگیا ہوں جمادی ثانی اللہ جناب سیدنا سیدھی کیا اکبر اللہ اکبر جب اللہ کا نبی قیامت کے دن کہے گا اللہ سوال اسلام شروع کر دے اللہ فرمائیں گے پیش کر اپنی امت میں سے کسے پیش کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کیا آگے گھر دوں گا اے اللہ یہ میری کمائی میں ابو بکر لے کے آیا فرمایا ابو بکر تیرے نام ہے مال دیکھ کے میرے اللہ کا غصہ ہی ڈھنڈا ہو جائے گا اگر کامیابی پیسے میں ہوتی کامیابی عہدوں میں ہوتی کامیابی مال و دولت میں ہوتی تو رب اکبر کی قسم ہے نبی کی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے بارے میں کیا گمان ہے کتنی عیتے آئی کتنی چھلی گئی صحابہ گواہ ہے عمر بغیر جوتہ پہنید کی نماز کیلئے جائے کرتا کس نے کہا عمر جوتہ کیوں نہیں خریدتا کب میری تنخواہ مجھے جوتہ لینے کی جہزت نہیں دیتی ابو موسیٰ عشری بیت المال کا وزیر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا پوتہ گھر میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے پوتے کے ہاتھ میں ایک درمو دینار ہے ایک تھنی ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے دادے نے پوتے کے چیرے کو نہ دیکھا پوتے کے ہاتھ کو دیکھا فورا ہاتھ پکڑ کے کھولنا چاہا دادہ ہاتھ کھول رہا ہے پوتہ ہاتھ دبا رہا ہے اللہ اکبر یوں کر کے عمر نے ہاتھ پکڑا اور زور سے دبایا ہاتھ چٹا ہو گیا رضوں میں خون رک گیا خود بخود ہاتھ کھول گیا ایک تھنی نظر آئی فرماوا میرے بیٹے میری جیب میں کوئی نہیں تیرے باپ کے پاس کوئی نہیں تیری دادی کے پاس کوئی نہیں میری بہو کے پاس کوئی نہیں تیری امہ کے پاس کوئی نہیں بتا یہ تھنی تو کہاں سے لے گیایا ہے باپ کے پاس ریڑی کا کرایا دینے کے پیسے نہیں بیٹا ایک لاکھ رفعہ کا موبائل کہاں سے لے گیا ہے کہاں بیٹا نہیں کرتا باپ کا بھی منڈی میں کرزہ چڑھا ہوا ہے بتا یہ بیٹا اللہ اکبر بارہ ہزار کے جوگر پانچ ہزار کٹر ہزار چار ہزار کب اللہ کہاں سے لے گیایا پوچھ سے پیسہ بیٹوں کے جیب میں جائے گا اللہ تیرے جوڑوں سے فرشتوں سے مار مار کے نکلوائے گا وہ جس نے تو گھر کا نگے مانگ تھا تو گھر کا سردار تھا تو گھر کا بڑا تھا آٹھ آٹھ دل دوان گھر روٹی نکھاتا فلانے یار کی دعویٰ تھی فلانے یار کی دعویٰ تھی اور میرے یارو آج پچی دسمبر ہے کری سویس بے ہے خدا پاک کی قسم کتنی شرم کی بات ہے ختم نبوت کے غدار ہے پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اسرائیل بن کر فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں آج ہم ان کی خوشیوں کے کیک کار تھے پھر رہے ہیں ہمیں کیا لینا دینا وہ تو چنے بھٹی میں بھن رہے ہیں رات کو سونے سے پہلے میرے پیاروں سوچنا وہ ایک موبائل کے اوپر کلی پایا تھا ہماری نظروں سے بھی گزرا تھا وہ موبائل پر کلی پایا تھا پوتے کفن میں لپٹے پڑے تھے دادہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اوہ میرے پوتو اوہ میرے پوتو اوپر جا کر حضور سے شکایت کرنا اور کہنا تیری امت نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے شکایت کرنا اگر وہ ننے ننے مجاہد کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور پوچھا ہوگا تمہاری گالوں کی لالی کہاں گئی تمہارے چیرے کی رنگت کہاں گئی تمہارے باپ کو کس نے تم سے چھنا دامل پکڑنے والا ہاتھ کہاں فیڈر پکڑنے والا ہاتھ کہاں تھا اللہ اکبر سکول جانے والے پاؤں کہاں چلے گئے میں نے تو تمہیں رحم مادر میں ثابت بنایا تھا بتاؤ کٹے جس آپ کا ٹکڑے کہاں ہیں اللہ اکبر اگر چیرے میرے نمازیوں کی طرف حاجیوں کی طرف عبد الحلال کی طرف اشارہ کر دیا اے اللہ بارود سے ٹکڑے ہمارے اڑ گئے انہیں ممبر پر بیٹھنے والوں کو بھی ہمارے پر ترس نہیں آیا جو شہید ہوئے وہ تو وہ جو اتنی اتنی بچیاں میرے عزیز و یتیم ہو گئی بتاؤں ان کا مستقبل کون ہے کیا پتا وہ وقت کی رابیہ بسریہ بنے گی یا قدرت نے دھوکا دیا تو میرے عزیز و کیا پتا وہ کسی کلب کی ڈانسر بنے گی آج دوسرا سال ہے میں ملک شام گیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسیل کی حمصیرہ کے قبر کے ساتھ روزے کے ساتھ ہوتل تھا کھانا ہمارا اسی ٹکٹ میں اسی پیکنج میں شامل تھا جب کھانا کھاتے تو ایک لڑکی تھی یاسمین اتنی سی اتنی خوبصورت السلام علیکم عراقی ڈش پاکستانی ڈش فلانی ڈش کھانے واقع اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے کہا دیکھ یہ بچی جیسی لگتی ہے میں نے اسے بولایا میں نے کہا یاسمین جی میں نے اسے عربی میں ٹوٹی پوٹی شامی عربی میں کہا میں کہا میں تجھے ہدیہ دوں کہ لگی کیا دوگے میں نے اپنی بیگوں کو کہا میں نے کہا جاؤ اوپر لفٹ میں اور کمرے سے چادر لے کے آج چادر لائی سردی بڑی تھی چادر لائی میں نے یوں کھولی اور یوں کھول کے اس بچی کے سر پہ دے دی پتہ نہیں چادر سر پہ لی اسے باپ کی کون سے پیار کی کیفیت یاد آگئی چمچہ چھوڑ دیا مولانا سالن چھوڑ دیا اتنا روئی اس کی ناک بہ رہی تھی اور میرے ہاتھ کو چوم رہی تھی کھیج کھیج کے اپنے سینے سے لگا رہی تھی ایسے جیسے بچھڑا ہوا سے باپ مل گیا ہو پھر مجھے روکے کہنے گی یہ کیا ہے میں نے کہا یہ چادر ہے کہنے گی تمہارے ملک میں ہے میں نے کہا اللہ اکبر ہمارے ملک میں اتنی بمباری ہوئی ہمارے سے چادری کو جھیل کے لے گیا اب تو رات ہوتی ہے انتظار ہوتا ہے کون پیسے دے گا اور کپڑے اتار کے جائے گا تم بھلے لوگ ہو تم تو فرشتوں کی اولادے ہو جو ہمارے ننگے سروں پر آج چادریں دے کے جا رہے ہو تم نکلو تو سہی باہر ہو کیا رہا ہے دس محرم الحرام ہوتی ہے پاکستان میں ایک سوگ کا علم ہوتا ہے ٹھیک ہے ماتل کرنا نجائز ہے واویلا کرنا حرام ہے مرسیے گانا حرام ہے لیکن میرے عزیزوں ان کی محبت میں آن سبحانہ تو حرام کوئی نہیں آلِ رسول ہے نبی کا کھڑبہ ہے چار دن قربانی کا بکرہ گھر میں لاؤ چھوڑی بھیرتے ہوئے بچوں کی چیخو پگار ہوتی ہے جب علی اصغر علی اکبر کٹا ہوگا بتا حسین پہ کیا بیٹی ہوگی یہ دس محرم الحرام میری جونس بر میں تھی سوت افریقہ کے اندر میرے عزیزوں اتنی بے حیائی تھی دس محرم کا دل تھا اوہ اللہ کے مندوں صرف انڈر ویر بریزر کی لاؤا کسی کے تن پہ کپڑا ہی کوئی نہیں تھا میں نے کہا اللہ اکبر عبدالحلان خدا کو جتنا ہو سکے روکے دکھا اللہ نے پوچھ لیا یہ ننگی تھی اس کے کپڑوں کے لئے کیوں نہیں رویا تھا میرے بھائیو خدا کے واسدے ارچ والی تارے ہمارے گھر میں شکاری ہمارے گھر میں سیکیورٹی لاکھ ہمارے گھر میں ہارن بجے دروازے کو ہاتھ لگائے ہمارے گھر میں کیمرے نصب ہمارے گھر میں سیکیورٹی کا پیرا ہمارے گھر میں لیکن پھر چور آیا ہمارے گھر کرنس کا ککھنا بچا سب کچھ لوٹ کے لے گیا میں نے تجوری کھولی مجھے سونا نظر آیا میں نے تجوری کھولی مجھے کرنسی کے مختلف رنگ نظر آئے مجھے ہر چیز ہر ملک کا پیسہ نظر آیا لوگوں میں نے اپنی نسل کی طرف جان کے دیکھا چور سونا چھوڑ گیا میری غیرت لوٹ کے چلا گیا میری بچیوں کا بردہ لے کے چلا گیا میری دستر خان سے اللہ کے رزق ہلال لے کے چلا گیا میری آنکھ سے غیرت لے کے چلا گیا اللہ اکبر میری بچیوں کو بے حیائی دے کے چلا گیا میرے بچوں کو بدماشی جھوٹ دے کے چلا گیا میں رونا تو کیا کروں یہ ایسا بے حیائی کا طفال تھا جس کا اثر میرے نسل پہ پڑا یہ ایسا ہوا کا جھوکہ تھا جو میری نسل کو ہجار کے چلا گیا ہے چار بیٹے گھر میں مولانا آٹھر دن ہو جاتے ہیں باپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا باپ فون کر کے چار بچوں کو کہتے ہیں آجاؤ مجھے پشاپ کر آجاؤ تھوڑی در دکان پہ بیٹھ جاؤ اس بچے کے پاس وقت نہیں کوئی یہ بھی جدگی ہے چار چار بجے تک بچہ گھر نہیں آتا باپ میرے عزیزو بے فکرہ سو رہا ہے مرگہ درمے سے باہر نکل جائے مالک پریسان ہے کتے گی میرے عزیزو سنگلی ٹوڑ جائے مالک پریسان ہے یہ تو وہ نسل تھی یہ تو وہ نسل تھی جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے تجھے جنت میں لے کے جانا تھا کوئی خبر بھی ہے اوہی سی میں سونے والو ہیٹرو کی ہیٹ میں سونے والو اولاد کے کمرے میں جھاکے تو دیکھو تو سہی ہماری نسل رات کو چار چار بجے کیا کر رہی ہے کیڑی زدگی کیڑی زدگی کیڑی زدگی جب بیٹی سینہ کھول کے تو پٹہ اتار کے باپ کے سامنے آ جائے میرے عزیزوں ہمیں تو رنٹی نہیں کھانی چاہیے سبہ کا سورج دیکھنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تمہیں اپنی اور مجھے آپ کو سب کو اپنی بیٹیوں کا لیماز دیکھیں ملیوں تک شروع رہے دل کے فپولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مجھے کیا پتا تھا جس دیئے سے میں اجالہ لینا چاہتا تھا وہ میرے گھر میں اندھیرہ ہی کر کے چلا جائے گا یاروں کے ساتھ دس دس گھٹے بیٹھنے والا باپ کے پاس ایک منٹ نہیں بیٹھتا اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی ماں کے سامنے ہاتھوں کے سارے کر 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 ماں کو گالیوں سے نواز کر ماں کو زلیل کر 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 بیوی کے آگے دوستوں کے آگے فون آیا کونے بس امیے بھوک دی رہن دیئے بے لیئے بول دی رہن دیئے جب ماں کے بارے میں یہ لفظ بھی کلے لگ جائے تو خدا پاک کی قسم اللہ کی رحمت بھی موڑ لیتی ہے جب پچیس سال کے گبر جوال کو باپ کی چٹی داڑی کا یا نہ رہے تو میرے عزیزوں کوشش کرو ایسی اولاد سے بے اولاد ہو جانا ہی اچھا ہے روٹی تو کوئی بھی ترز کھا کے دے دے گا مسجد میں آکے مولی صاحب کے کان میں کہہ دے نا میں روٹی کوئی نہیں کھا دی یہ مولوی اپنے گھر سے روٹی لا کے دے دے گا سردی میں کہنا میرے پاس چادر کوئی نہیں کوئی دے دے گا اور کسی کو کہڑا رات مجھے سلا کوئی ترز کھا کر جانوروں کے باڑی میں سلا دے گا مسجد کے کونے میں سلا دے گا جب ایل چیزوں کے حصول کے لیے اولاد کی جوتیاں کھاڑی پڑے تو میرے عزیزوں پھر بھی تمہیں زندگی رونک والی نظر آتی ہے میں رونک کیوں نظر نہیں آتی پھر بھی کہتے ہوں میں کابیابوں کیوں کیوں جھوٹی سا لوگوں پہ ظاہر کرتے ہو آہ میرے لادلو میرے پیارو میرے بزرگو جتنا یہاں بیٹھ کے روئے ہو اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ روزانہ خدا کو روکے دکھا دیا کرو مسلح اور تمہوں بلبند ہو سسکیوں کے ساتھ آہوں کے ساتھ ہجکیوں کے ساتھ جیسے بچہ باپ کو روکے باپ کے سامنے بچہ ماں کے سامنے رو کر ماں اور باپ کی توجہ اپنی طرف کرتے ہیں تم بھی ادیرے میں روکے دکھاؤ تاکہ اس کی رحمت ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائے بچہ روئے گا ماں دیکھ کے درمو کر لے گی اور روئے گا جب بچہ او کرے گا پھر آ کرے گا پھر گلا پھاڑے گا ماں کہتی ہے کیا بات ہے جب مندہ ہجکوں کے ساتھ خدا کے واقعے روکے دکھائے گا تو اس کی رحمت بھی کہتی ہے چپ کر جا کیا بات ہے رہنا کچھ نہیں نہ تیرا نہ میرا سارا کام مک جانا ہے ختم ہو جانا ہے یہ جہاں بھی ایسے رہے گا یہ چڑیوں کی چیک بھی ایسے رہے گی یہ تارے بھی ایسے جگمگاتے رہیں گے یہ بادل بھی ساہ بہان بن کے رہے گا یہ زمین بچھونا بن کے رہے گی تیرے ایک جیسے کتنے چلے گئے اس نظام کو کوئی فرق نہیں آیا گرویس آباد ہیں یہ تیموں کے بھی پل گئے لاوارسوں کے بھی پل گئے کوشش کرنا میرے عزیزوں حرام کا مصطبع مال کا لکمہ لے کر حلق میں قبر میں نہ جانا نماز روزے کے سواب تو بعد میں ہوں گے پہلے لکمے کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کو رحم مادر میں بیبی نے پاک رکھا بتا اس میں حرام کا لکمہ کیوں لے کر آیا ہے ہاتھ پکڑا ہوئے عزت عمر نے پوتے نے ہاتھ کھول دیا تھنی کہاں سے آئی اممہ کہنے لگی بس کر عمر بی بی کہنے لگی بس کر عمر کیا بات ہے کہ یہ گھر عمر کا ہے مصطبع مال کی کیسے جرت ہوئی عمر کے گھر کی چوکٹ پار کرے ڈانڈان کس نے دی کہ چاچو ابو موسیٰ عاشری نے دی ہاتھ پکڑ کے بیت المال لے گئے ابو موسیٰ زور سے آواز دی انہوں نے دروازے کی جھیری میں دیکھا عمر کا چہرات بدلہ بدلہ دیکھا کا خیر کوئی نہیں جلدی سے دروازہ کھولا کہ عمر پہلے زبان سے سوال کریو درہ باد میں اٹھا بتا تجھے غصے میں کونسی چیز لائی اٹھنڈی تُو نے میرے پوتے کو کیوں دی کیوں دی میرے پوتے کو بارہ سال کا بچہ چالیس سال کے بچے سے یاری لگائے کیوں دروازے پہ نہیں جاتے تو اس کے ددیں کیوں مر کھاتے کیوں اس سے یاری لگائی ہے بتا میرے بچے سے تجھے کیا غرض ہے کیوں اسے موٹر سیکل پر بٹھایا کیوں اسے ہوتل پہ چائے پیلائی کیوں اسے کھانا کھلایا تیرے مر گئے اب انہوں کو چھوٹے گوش کھلا میرے بچے کو سبزی روٹی پہ رہنے دے پہلی غلطی پہ پکڑو ہو ورنہ یہ غلطی تمہارے گلے کی گھنٹی بجھ جائے گی کیوں دی میرے بیٹے کو اٹھنی اچھا عمر یہ بات تھی بیت المال میں آڑ کبار جمع تھا آڑ کبار سواج تو کچھرا کچھرا آڑ کبار جمع تھا میں نے سوچا جب بیت المال میں جھاڑو ہی دے دوں میں نے جب جھاڑو دی یہ اٹھنی زمین پہ پڑی تھی یہ پھدکتی اچھنتی آئی تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا میں نے اٹھنی اٹھا کے اسے دے دی میں نے کہا جے کھال ہے کہا تو مالک ہے تو مسلمانوں کا مال ہے تو امین ہے امین کو تو اجازت ہی نہیں مالک بنے تو نے کیسے دی عمر غلطی ہو گئی معاف کر دے اللہ ہے تو عمر بیت المال کے دروازے کی چوکٹ میں بیٹھ گئے اپنی پگڑی اتار کے زمین پہ رکھی ایسے روئے ایسے روئے ابو موسیٰ کو کہلے گا ابو موسیٰ خدا تیرا بھلا کرے میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا پورے مدینے میں اس اٹھنی کے لیے تجھے میرا ہی پوتا نظر آیا تھا قیامت کے دل اللہ کے سامنے پیشی ہو کہ عمر ہر کام میں بیڑا پار ہو گیا تو بیت المال کی اٹھنی تیرا خاندان کھا کے آیا ہے بتا بتا عمر قیامت کے دل خدا کو کیا جواب دے گا کبیش نے کھا گئے سفارس کر دے کڑا ہی کھلا یار یہاں مہر لگا دے کی کھوائے گا کیا تحفہ دے گا میرے بھائیوں التحفہ سے بچو جو کام کرنا ہو نجائز نہیں جائز اللہ کی نظا کے لیے کرو ان عجریا اللہ اللہ عجر بندوں سے نہ لو عجر اللہ سے لو ہم تو نماز بعد میں پڑھتے ہیں پہلے عجر مانگتے ہیں روزہ بعد میں رکھتے ہیں پہلے عجر مانگتے ہیں صدقے خیرات کا دعا کرو جی دعا کرو جی دو کوئی کام تو بیر غیر دعا کے کر لو کوئی نیکی تو اللہ پہ سوڑ دو کہ اس کا عجر مجھے اللہ ہی دے گا بس یہ میری گفتگو آپ کے سامنے تھی میں رویا دویا میں ادھر کو چلا جاؤں گا آپ ادھر کو چلے جائیں گے بابو پیچھے احساس ہی رہ جائے گا پیچھے سوچ ہی رہ جائے گی اگر اس گفتگو کو سامنے رکھ کے میں نے کسی پر اگلی نہیں اٹھائی سامنے رکھ کر تھوڑی دیرے سوچ لوگے یہ فقیر اپنے لیے کہکے گیا آپ کے لیے کہکے گیا اور اس سوچ پر خدا کو نہ دیم شرمندہ ہو کے دکھا دوگے زیادہ نہیں ایک آنسو اس آنکھ سے ایک آنسو اس آنکھ سے نکال کے دکھا دوگے اور میرے عزیزوں ماں بچے کا آنسو گرنے نہیں دیتی سینے سے لگا لیتی ہے اللہ بھی بندے کا آنسو گرنے نہیں دیتا آنسو نکلنے سے پہلے اپنے بندے کو اپنی رحمت والی چادر میں ڈھاپ لیتا ہے تو کیا خیال ہے اس کے اپنے آپ کو سپرد نہ کر دیں اس کے دیوالے نہ ہو جائیں جو اپنے بندوں سے تنگ نہیں ہوتا جو اپنے بندوں سے پریشان نہیں ہوتا کیا اس کی رحمت کے سارے نہ جیئے کیا اس سے لپٹ نہ جائے جو ہر وقت اپنے بندے کو اپنی رحمت والی نگاہ میں رکھتا ہے جو اپنے بندوں سے پہلے 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 جو اپنے بندوں سے پہلے